میرے عزیز عمتنو اسلام علیکم میرا نام عمر ارشد ہے اور آج ہم جس گاڑی کا تجزیہ لے کے آئے ہیں یہ ٹیوٹا وٹس دوہزہ چودہ جوئلہ پیکج ہے ہماری ویب سیٹ www.bamwheels.com کے نام سے موجود ہے آپ ہماری ویب سیٹ پہ ہمیں جا کے دیکھ سکتے ہیں جو گاڑیوں کے ہم تجزیہات کرتے ہیں ان کے بارے میں میرا تفصیلن کیا خیال ہے آپ ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا انسٹرگرام کا چینل بھی بیم ویلز کے نام سے موجود ہے آپ ہمیں انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کونسی گاڑیوں کے تجزیہات کیے جائیں گے کیوٹا ویٹس کی یہ تیسری نسل ہے جو کہ دوہزار بارہ میں پہلی دفعہ مطارف کی گئی تھی اور دوہزار سولہ تک یہ نسل رہی تھی دوہزار چودہ میں اس میں ایک فیس لفٹ آیا تھا جو گاڑی ہم جس کا تجزیہ کر رہے ہیں فیس لفٹ والی گاڑی ہے اس کا پری فیس لفٹ والی گاڑی کا ہم اللی تجزیہ کر چکے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جوہلا پیکج ہے جو کہ اس گاڑی کا ٹاپ اینڈ ویرینٹس میں سے ایک ویرینٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ایسی خصوصیات ہیں جو اس جوہلا پیکج میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ اس فیس لفٹ کے اندر آپ کو کیا کیا ملتا ہے وہ بھی آپ کو اس ساتھ ہم بات کریں گے اس لفٹ والی گاڑی کے ہم سامنے آتے ہیں جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے آپ کو جوہلا پیکج میں ملتی ہے یہاں پہ آپ پہ ہے ایچ اے ڈی اس کی لو بیم ہے یہ آپ کی ہائی بیم ہے اور یہ پارکنگ لائٹ ہے یہاں پہ آپ پہ ہے جو ایچ اے ڈی آرہی ہے لو بیم میں یہاں پہ آپ پہ پاس ایک پورا کروم processes پاٹی آتی ہے جو کہ آپ کی اس سامنے سے پوری گریل کے اندر کو ہونتی ہے ریک شود جو toothbrush Hafuqário اس کے علاوا فاگ لائٹس آپ کوی پرویا فرنٹ جو یہ پورا فرنٹ فیس ہے یا اس کو سپائیڈر شیپ کہا جاتا ہے نورملی یہاں پر کیوں کہا جاتے یہ بتا نہیں لیکن سپائیڈر شیپ اس کو کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی دوزہ چودہ میں فیس لپ جایا تھا یہ فیس ہے اس گاڑی میں آپ کو تیوٹا کا ون کے آر ایف انجن یہ تین سیلنڈر نو سو چھانوے سی سی انجن ہے یہ چھانسٹھ ہارس پار اور ایک آنوے نیوٹن میٹر ٹاک جنریٹ کرتے ہیں یہ انجن ٹیوٹا وڈس کی دوسری نسل سے آ رہا ہے اس کے اندر بھی یہی انجن تھا ابھی بھی یہی انجن آ رہا ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے وہی سی وی ٹی ٹرانس میشن ہے ساتھ میں البتہ جو فرق ہے وہ انہوں نے خالی اس ٹاپ کور کا فرق کیا اگر آپ اس کو دیکھیں اور یہاں پہ میں پاس دوسری نسل کی وڈس بھی موجود ہے تو آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ جو فرق آپ دیکھیں صرف اس کے ٹاپ کور کا فرق ہے اس کے علاوہ ایسا فرق اس میں کچھ ہے نہیں آپ کو یہ کروم کے دور میررز ملتے ہیں کروم دور ہینڈلز ملتے ہیں سمارٹ انٹری کے ساتھ یہ جویلا پیکج کے اندر آپ کو ملتا ہے نورمل پیکج میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی یہ آپ کو اس پاس گاڑی کی چابی آ جاتی ہے یہ لاک ان لاک کا بٹن ہے پیچھے ٹیوٹا کا لوگو ہے یہاں سے آپ کے پاس نورمل چابی باہر آ جاتی ہے اس کو دبا کے یہ چابی آ پاس پچھلی والی جو اس کی گاڑی تھی اس کے اندر بھی جو پشتار آیا تھا تو اس میں یہی والی چابی ساتھ میں دی گئی تھی جب ہم گاڑی کے اندر آتے ہیں تو آپ کو یہ پنک انٹیریر اس گاڑی کے اندر ملتا ہے یہ گاڑی جو جویلا پیکج ہے یہ بیسیکلی خواتین اس کی ٹارگٹ مارکٹ ہے یہ ویرینٹ جو ہے یہ خواتین کے لیے بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں آپ کو پنک سیٹس ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو یہ ڈاش بورٹ کے اندر بھی ایک پنک کلر کی ٹرمنگ دکھتی ہے آپ پاس یہ منیول سیٹ ہائٹ ایجسمنٹ بھی ہے اس گاڑی کے اندر آپ اپنی سیٹ کو اوپر اور نیچے منیولی کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کے میرر کنٹرولز ہیں یہ کروم ڈور ہینڈل جو ہے یہ بھی جویلا پیکج کا حصہ ہے پش سٹارٹ اگین یہ جویلا پیکج کا حصہ ہے یہ آپ کا میرر کنٹرولر آپ کو مل گیا اس کے اندر اگر میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس انٹرمننٹ سپیڈ کنٹرولر ہے یہ ایک جویلا پیکج کی حصہ ہے کہ آپ اپنی انٹرمننٹ وائپر کی سپیڈ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں کتنا تیز ہیں کتنا عیس تاپو چاہیے اور دوسری چیز آپ کو یہاں پہ یہ آٹو لائٹ کا فیچر بھی ملتا ہے کہ اگر آپ اس کو آٹو پہ رکھیں گے تو گاڑی خود سنس کرے گی کہ جب اندھیر ہوگا تو خود ہی لائٹ سون ہو جائیں گے آپ کو لائٹ سون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو میں اگر سٹارٹ کرتا ہوں تو بریک دبائی ہے ہم نے اس کا پوش شٹارٹ کا بڈن دبا دیا یہ آپ کو بتاتے گاڑی کون سے گیر میں ہے ٹیمٹریچر ٹائم یہاں پہ آپ پاس آڈومیٹر آ رہا ہے یہ گاڑی کا ٹرپ اے ٹرپ بی ابی کے سپیڈ پہ گاڑی چل رہی ہے آپ کو یہاں پہ ابھی تک کی ایوریج دے رہے رینج اس فیول ٹینک کی آپ کی ایوریج گاڑی کی رننگ کیا ایوریج آ رہی ہے یہاں پہ آپ پاس ایک ادھر نیویگیشن سکرین آ جاتی ہے یہاں پہ آپ پاس کلائمٹ کنٹرول کے بٹنز ہیں اب میرا خیال جیتا ہے کہ اس گاڑی میں آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول آتے ہیں لیکن اس گاڑی میں اتفاق سے نہیں ہے آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول پھر یہاں پہ آپ پاس یہ آپ کا آ جاتا ہے پاور سوکٹ تھوڑا سا سٹوریج سپیس ہے پھر دو کپ ہولڈرز آپ پاس یہاں آ جاتے ہیں یہ آپ کا سی وی ٹی کا آ گیا ٹریکشن کنٹرول کا بٹن آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ آپ کے تھوڑی سی سٹوریج کی جگہ دی بھی ہے ایک کپ ہولڈر ادھر ہے تھوڑی ساتھ میں اور جگہ ہے سٹوریج کی یہ ایک تھوڑا سا آپ کو ڈیپ کپ ٹائپ ہی کوئی جگہ دی بھی ہے انہوں نے یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا سٹوریج کی جگہ ہے مطلب کوئی زیادہ گہرا نہیں ہے وہ کوئی ہلکا سائز کے اندر ہے اور یہاں پہ آپ پاس گلوز کمپارٹمنٹ ایک مناسب سائز کا آ جاتا ہے ہم اس کے چھت کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ لائٹس کے ساتھ وینٹی میرر دیا ہوا ہے یہاں پہ بیچ میں آپ کی یہ والی ڈرم لائٹ آ جاتی ہے جو کہ آپ انڈیویجویل اور الیداز سے دونوں سے کسے کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ بھی آپ پاس وینٹی میرر ہے جو کہ لائٹ کے ساتھ ہے اور یہاں پہ بیچ میں بھی آپ کے پاس ایک عدد لائٹ دی ہوئی ہے گاڑی کے اندر اب میں گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوں تو سر پہ میرے کافی مناسب جگہ ہے یہاں پہ لیکس پیس پیس ٹھیک ہے بہت کھلا بھی نہیں ہے لیکن مناسب لیکس پیس ہے یہاں پہ دو بڑے اور ایک بچہ تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر تین بڑے بیٹھنا چاہیں گے تو وہ تھوڑا سا تنگ جگہ ہوگی میرے حساب سے تین ہیڈریس آپ کو یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ جو بیچ کی سیڈ بیلٹ ہو یہاں سے نکل کے آتی ہے گاڑی کے پیچھے آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ جو ٹیل لائٹ ہے یہ ٹیل لائٹ فیس لفٹ کے بعد ساری گاڑیوں میں یہی ٹیل لائٹ آئی ہے ساتھ میں آپ کو وٹس کا لوگا آجاتا ہے اوپر آپ کو پاس ایک کروم کی پٹی آتی ہے یہاں پہ جویلا کا ایملم آجاتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ ریر وائپر ہائی ماؤنٹ سٹاپ لائم جس ساتھ آپ کا واتر نوزل ہے اور اوپر آپ کو پاس یہ ریر انٹرنا آتا ہے ریر سے اگر ہم اس گاڑی کو دیکھیں تو یہ پوری پوری سیم گاڑی ہے فیس لفٹ کے بعد اس کے اندر جویلا ایملم کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے اور ڈکی کے اندر میں آپ کو دوبارہ سے اس لئے نہیں دکھوں گے اور لیڈی امسٹی کو کور کر چکے ہیں جو فیس لفٹ سے پہلے والی گاڑی تھی تو یہ تو تھی اس گاڑی کی تمام تر خصوصیات اب اس گاڑی کو ایک ٹیس لیفٹ لے کے چلتے ہیں دیکھنے کے لئے گاڑی چلنے میں کیسی ہے یہ تو اب ہم یہ تھرڈ جنریشن کی ٹیوٹا ویٹس چلا رہے ہیں اس گاڑی کے اندر چلانے میں اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے اگر اس کو میں کمپیر کروں دوسری جنریشن کی ٹیوٹا ویٹس کے ساتھ دونوں گاڑی چلنے میں بہتکل سیم ہیں کیونکہ دونوں گاڑیوں کے اندر سیم انجن ہے سیم ٹرانسمیشن ہے انجن کا شور بھی اتنا ہی ہے ان دونوں گاڑیوں کے اندر تو چلنے میں تو اس گاڑیوں کے کوئی فرق ہے ہی نہیں ہاں آپ اگر تھوڑی سی بات میں کروں کہ اس گاڑی کے اندر چونکہ اس میں آفتا مارکت آلائرم دلیں اس پرٹیکلر گاڑی کے اندر اس کی وجہ سے اس کی روڈ گرپ مجھے کافی بہتر محسوس ہو رہی ہے اس گاڑی کے ہم پارٹس اگر کی بات کرتے ہیں پارٹس اس کے باڈی کے تھوڑے سے مہنگے ہیں فیسٹرپ فالی گاڑی کے کیونکہ فیسٹرپ کے بعد ان گاڑیوں کے اندر کافی سہادہ کاسمیٹیکلی چیزیں ہوئی ہیں تو باڈی پارٹس تھوڑے سے مہنگے ہیں ہاں اگر ہم انجن اور ٹرانسمیشن وغیرہ کی آباد پر ہیں تو وہ کوئی اتنا فرق نہیں اور کی قیمتوں میں وہ وہی پرائیسز ہیں جو کہ پہلے سے چلتی آ رہی ہیں اچھا پھر ہم اس پر اگر مزید دیکھتے ہیں تو ری سیل کے حساب سے بھی گاڑی کی ری سیل کافی مناسب ہے فیول ایوریج بھی اس کی وہی تقریباً تیرہ چودہ کے آس پاس دیتی ہے چیز ہے کہ اس گاڑی کے اب جو قیمت ہے اگر آپ اس کو شروع کی قیمت دیکھنا جائیں کہ مطلب کہاں سے قیمت شروع ہوتی ہے تو وہ کہیں پندرہ لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے میرے حساب سے یہ گاڑیاں پندرہ لاکھ روپے کے حساب سے بہت مہنگی گاڑی ہے آج کے حساب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پندرہ لاکھ روپے کی اگر آپ وہ گاڑی مل رہی ہے مطلب میرے حساب سے ویلیو فور منی نہیں رہی اس گاڑی کے اندر کافی مہنگی گاڑی ہوگی ہے مطلب اگر آپ سترہ اٹھارہ لاکھ روپے میں دیسنٹ کنڈیسن کی ڈیسنٹلی ایکوپٹڈ گاڑی لے رہے ہیں تو تین سلنڈر ہزار سی سی ہیچ پیک کے سترہ اٹھارہ لاکھ روپے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے لوگ خرید رہے ہیں لوگ خوشی خوشی خرید رہے ہیں لوگوں کو ابھی بھی پسند ہے میرے حساب سے یہ گاڑی ہیں جب تک پندرہ لاکھ روپے اندر اندر تب تیرہ چودہ لاکھ روپے میں آپ کوئی گاڑی ملتی تھی تب تک تو اس گاڑی کی قیمت کافی مناسب تھی لیکن اب اگر آپ اس کے لئے سترہ اٹھارہ لاکھ روپے خرید رہے ہیں اگر مطلب اس گاڑی بیس لاکھ روپے بھی ہٹ کر چکی ہے گاڑی ہیں مطلب اگر آپ کو بہت ہی کنڈیشن میں اور یہ وہ ہر دیا سے تو بیس لاکھ روپے بھی ہٹ کر چکی ہے تو میرے حساب سے وہ کیمت گاڑی کو جسٹیفائی نہیں کرتی ویزیبیلیٹی اس گاڑی کی کافی مناسب ہے مطلب جس ناعت میں نہیں گاڑی ہوتی تو مجھے مطلب دیکھنے میں کوئی دکت نہیں ہے آرام سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیکھ رہا ہے الیکٹرونک پاور سٹیرنگ ہے تو تریننگ گویننگ میں بھی گاڑی کافی آرام دے طریقے سے ٹھین ہو جاتی ہے اور ہر کچھ تو یہ ہمارا تجزیہ تھا اس ٹویوٹا ویڈس جوئلاگ پیکچھ کا آپ اپنی رائے سے آغا کرنے کے لیے کہ آپ کو تجزیہ کیسا لگا کومینت میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے گروان کو خیال لگے اللہ حافظ